رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے رنگ اور خوشبو کی باتیں ہوں تو باغ کا تصور آتا ہے اور باغ میں تتلیاں نہ ہوں یہ ممکن ہی نہیں پھولوں پر بیٹی ہوئی تتلیاں بچوں کو لبھاتی ہیں یہ اڑتے رنگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں بگر ایسا نہیں ہے کہ تتلیوں کا سہر صرف بچوں کو متاثر کرتا ہے یہ جادو تو بڑوں کو بھی متاثر کرتا ہے بچپن کی یادوں میں سے ایک تلخ یاد یہ بھی ہوگی جب آپ نے کوئی تتلی پکڑی ہو اور اس کے اڑ جانے کے بعد آپ کی انگلیوں پر اس کے رنگ لگے رہ گئے ہو اور آپ حسرت سے کبھی ان رنگوں اور دور جاتی تتلی کو تک رہے ہو تتلیوں کے انگلی پر چھوڑے ان رنگوں کی یادیں جہاں آپ کو بچپن کے حسین دور میں پہنچا دیتی ہیں وہی یہ رنگ آج بھی آپ کو اپنی طرف مال کرتے ہیں خاص کر خواتین کو انسانی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ سے ہی حشرات نے اپنے رنگوں اور ڈیزائن سے آرٹسٹوں کو اپنی طرف مال کیا ہے حشرات کی ان اخسام میں سب سے نمائے مقام تتلیوں کا ہے جو ہمیں قدیم، مصری، رومی، چینی اور جاپانی پینٹنگ کی صورت میں موجود ہے یہ خوبصورت رنگ ہمیں مختلف حصوں اور یہاں تک کہ قدرت کی مخلوقات میں بھی پائے جاتے ہیں جس میں تتلیا ان بسری اور جمالیاتی طور پر مسہور کن رنگوں کو گلے لگانے والی ایک نمائے مخلوق ہے ہم میں سے کون ہے جو تتلی کے چمکتے پروں سے مسہور نہ ہوا ہو کیونکہ وہ عملیت کی تلاش میں ایک پھول سے دوسرے پھول تک اڑتی ہیں تتلیاں لیپیٹو پیٹرا نامی آرٹ یا گروپ سے تعلق رکھنے والے کچھ کیڑوں کے بالک اڑنے کا مرحلہ ہیں کیڑے بھی اسی گروہ سے تعلق رکھنے ہیں لفظ لیپیٹو پیٹرا کا مطلب یونانی زبان میں پکلی پنک ہے یہ نام اس گروہ کے کیڑوں کے لیے بالکل موضوع ہے کیونکہ ان کے پنوں پر قطاروں میں اوور لیپ ہونے والے ہزاروں چھوٹے ترازوں سے ڈھکے ہوئے ہیں ترازوں جو ہر نو کے لیے منفرد رنگین ڈیسائنوں میں ترتیب دیئے گئے ہیں تتلی کو اس کی خوبصورتی عطا کرتے ہیں لیپیٹو پیٹرا وہ خشرات ہیں جن میں تتلیاں اور کیڑے شامل ہیں طور پر دنیا میں تتلیوں کی بیس ہزار سے زیادہ اقسام ہیں جن میں اسے تقریباً سات سو پچاس امریکہ میں پائی جاتی ہیں یہ متحرک رنگ صرف جمالیاتی نہیں یہ مخصوص مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں کچھ رنگ آسمان چھلاورن ہیں جو بالغ تتلیوں کو اپنے گھٹو نواح میں گھل مل جانے اور محفوظ رہنے میں مدد دیتے ہیں ہر سال خواتین کے کپڑوں کے لیے نتنائی ڈیزائن اور دلفرے پرنگوں کا امتزاج ہوئی ٹیکسٹار انڈسٹری کے لیے لازمی امر ہے جہاں ہمیں کپڑے کی ڈیزائن میں اڑتی تتلیاں نظر آتی ہیں تو وہی پیشر ڈیزائنیں دونا سگرو کی متجسس فطرت انہیں آسٹریلین میوزیم تک لے گئی انگلیوں پر چھوڑے ہوئے تتلی کے وہ رنگ کیا ہیں تتلیوں کے رنگ کیسے بنتے ہیں یہ مختلف رنگوں اور ڈیزائن میں کیوں ہوتے ہیں باہرینی ہشتیات کے مطابق تتلیوں کے یہ رنگ دراصل ان کے پروں پر موجود سفتے ہوتے ہیں جو کہ نہایت مختصر ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آپ کو مائیکروسکوپ کی مدد لینی پڑتی ہے تتلی کے پر کے اوپر ان ننے ننے سفتوں کی حساروں قطارے ہوتی ہیں یہ سفتے یا اسکیلز آپ کے لیے نہیں بلکہ تتلیوں کے اتقائی عمل کا شخصانہ ہے ہر نوکے سفتے الگ رنگ اور نمونہ یہ ڈیزائن الگ ہوتا ہے تتلیوں کے رنگوں کی بات نہایت دلچسپ ہے مختلف رنگ دراصل مختلف رنگدار کیمیائی مادوں کی بدولتوں ہوتے ہی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ رنگ ہمیں الگ یا یوں کہہ لیں کہ رنگوں کے مختلف تہہوں کی وجہ کے پیچھے ان سفتوں یا سکیلز کے ساخت جس میں مختلف انداز کے نشب و فراز ہوتے ہیں اور ان سفتوں یا سکیلز کی کئی تہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھتی ہیں جن سے روشنی کے ریفلیکشن کے نتیجے میں ہمیں مختلف رنگ نظر آتے ہیں اس کو آپ پوزر پزہ کے مظہر سے بھی بخوبی سمجھ سکتے ہیں دویا سکیلز کے ساتھ کا تتلی کو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر کیڑے آپ نے مکڑی کے جالے میں پھر سے جان کی بازی ہارتے دیکھے ہوں گے مگر شاہد ہی کسی تتلی کو دیکھا ہوگا تتلی جب کسی جالے میں فس جاتی ہے تو مکڑی کے جالے کے ساتھ اس کے پنوں پر موجود سفتے یا سکیلز چھپک جاتے ہیں اور پنوں سے لہدہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے تتلی مکڑی کے جالے میں اپنے سفتے چھوڑ کر کامیابی سے نکل بھاگتی ہے تتلیوں کے پروں کے رنگ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ماحول سے ہم آہنگی جس ماحول میں تتلی ہوتی ہے پروں کی رنگت اور نمونے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی اسی طرح کچھ تتلیاں زہریلی ہوتی ہیں جن کے رنگ اور ڈیزائن سے پرندے بخوبی واقف ہوتے ہیں اور انہیں نہیں کھاتے ہیں مگر کچھ تتلیاں جو کہ زہریلی نہیں ہوتی وہ بھی پروں کے اوپر زہریلی تتلیوں کے رنگ اور ڈیزائن اختیار کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی پرندوں سے محفوظ رہتی ہیں تتلیوں کی یہ رنگ آپ کی جمالیاتی فطرت پر اثر انداز ہوتے ہیں وہی تتلیاں آپ میں ایک نزاکت کا احساس بھی بیدار کرتی ہیں کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کوئی تتلی نشانے پر نہیں ہے میں بس رنگوں کا پیچھا کر رہا ہوں موسیقی موسیقی